ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز میں ہوں بشی ناز پیشی دنبر کی کچھ ہم خبریں پہلے سرکیوں پر ایک نظر اگر نئی دہلے ایک قدم آگے بڑھے گا ہم دو قدم آگے آئیں گے مولوی عمر فاروق مجھے پاکستانی خالستانی اور امریکی ایجنٹ کہا جاتا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ سرنگر آئرپورٹ پر کھلبلی تیارے کو بم کی دمکی ملی تمام مسافر محفوظ اکنور سڑکھائیسے پر چھ اہرکار موتل سکت انکوری شروع پار ٹائم پی ایج ڈی کرنے کے لئے پرینور قائم ہائر ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ تمباکو سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے ورلڈ نو ٹو تمباکو ڈے پر تقریبات کا احتمال لوگ سبا انتخابات کے دوران گیرہ سو کروڑ روپے کی نقدی ضبط محکمہ انکم ٹیکس محکمہ بجلی نے مقامی لوگوں کے ساتھ تصادم کے بعد نو شہرہ کی بجلی کاڑ دی اب خبر تفصیل کے ساتھ ناظرین میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق نے آج مسسل چار ہفتوں کی نظر بندی کے بعد جمعہ مجد سرنگر میں نماز جمعہ ادا کی میروائز عمر فاروق نے جمعہ مجد میں اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے کے بعد میڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر نئی دہلی ایک قدم آگے بڑھے گا تو ہم مسائل کے پرامن حل کے لئے دو قدم آگے آئیں گے انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمت کی بات ہے کہ حکومت نے مجھے بغیر کسی قانونی نوٹس کے گھر میں نظر بند رکھا ہے مجھے نہیں معلوم کہ حکومت مجھے کوئی قانونی نوٹس پیش کے بغیر گھر میں نظر بند کیوں رکھتی ہے میں امید کر رہا ہوں کہ یہ پالسی ختم ہو جائے اور مجھے آزادن طور پر چلنے اور عوام کے سامنے اپنا نوکتہ نظر پیش کرنے کی اجازت دی جائے اور سب سے زیادہ تکلیف دے یہ بات ہے کہ جامعہ مسجد کا ممبر و محراب خاموش کی جاتا ہے کالاللہ و کالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی آئیت کیا دی جاتی ہے تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ پالسی جو ہے ختم ہوگی اور ہمیں اپنی بات کہنے کا حق دیا جائے گا کیونکہ میں نے آج بھی کہا کہ دیکھئے یہاں تک مسائل کی بات ہے آگر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس قسم کے حربوں سے ہم کوئی بات کرنا چھوڑ دیں گے یہ نہیں ہے ہمارا جو موقف ہے وہ اصولی موقف ہے اور میں نے آج اس کا عیادہ بھی کیا یہاں پر کہ اب چونکہ ایک نئی گاورمنٹ آ رہی ہے جہاں تک حکومت اندوستان کا تعلق ہے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ گاورمنٹ بھی حالات کو سمجھے سوچے ایسے انشیٹیوز لے جس سے کہ ہم واقعی ایک دائمی آمن قائم ہو مسائل کا حل تلاش کرے اور حریت کانفرنس پوری قیادت جو ہمارے ساتھ ہے ہم نے ہمیشہ مسائل کے حل کی بات جو ہے وہ باتچیت سے کی ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ جو بھی ایشوز ہیں ان کو ڈائیلوگ کے ذریعے حل کیا جانا چاہے اس کے لئے ہم نے سفر بھی کیا ہے جہاں میرے کلیک سے ہم پر اٹیکس بھی ہوئے ہم پر حملے بھی ہوئے لیکن ہم نے اپنے اصولی موقع سے ہم کبھی ہٹے نہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت بھی اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے گی نرمی دکھائے گی ایک ہیومن اپروچ کے ساتھ ایک ریالسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا اور یہاں بھی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو جوانوں کی یہاں بھی پرابلمز ہیں خاص کر جو سے میں نے کہا کہ بار بار آپ دیکھئے کہ بہت تعداد ابھی جوانوں کی جیلوں میں ہیں بند ہیں ان کو بھی ریتنگ کرنا ہے اس پالیسی پر جو گاورمنٹ جابز ہیں گاورمنٹ جو اس وقت ایشوز ہیں وہ بھی جوانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہاں پر اتنی ساری وریفیکیشنز یہاں پر ہو رہی ہیں چاہے وہ نوکری کے لیے ہو چاہے وہ پاسپورٹ کے لیے ہو چاہے وہ کسی اور چیز کے لیے ہو تو بار بار اس پروسس کو اتنا کمپلیکیٹ کیا گیا ہے تو ایشوز ہیں کہیں کہیں گاورمنٹ کو ان چیزوں پر تھوڑے سا نرمی بتانی ہے اور سب سے اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہاں تک یہاں کے ریسورسز کا تعلق ہے یہاں کے ریسورسز پر پہلا حق جو مکشمیر کے عوام کا ہے جو مکشمیر کے نوجوانوں کا ہے چاہے وہ نوکری ہو چاہے وہ لینڈ ہو چاہے وہ باقی چیزیں ہو تو ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ جو ایسی سچویشن کریئٹ ہو کہ یہاں پہ غیر یقینی ہو غیر یقینیت ہو تو لیٹ اس ہوب کہ ایک مصبت پالیسی کے ساتھ گاورمنٹ آگے آئے گی اگر وہ ایک قدم چلیں گے ہم یہاں سے دو قدم چلیں گے نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ جمعہ کشمیر ڈاکٹر فارق عبدالا نے پاک بارت مذاکرات پر کہا کہ اگرچہ مجھے پاکستانی خالستانی اور امریکی ایجنڈ کہا گیا ہے لیکن میں پھر بھی ہندوستان اور پاکستان دو پڑھوسی ممالک کے درمیان باتچیت کی وقالت کرتا رہوں گا چونکہ خطے میں امن قائم کرنے کا واحد راستہ صرف باتچیت ہے ڈاکٹر فارق عبدالا نے کہا کہ میں لوگ سبا کے نتائج کے اعلان کے بعد مرکز میں اقدار میں آنے والی حکومت میں تبدیلی کی امید رکھتا ہوں کہ نئے حکومت پاکستان کے ساتھ باتچیت کا راستہ اختیار کریں سرنگر ائرپورٹ پر وستارہ جہاز میں سفر کرنے والے ایک سو ستہ تھر مسافر اس وقت خوف و دہشت میں مبتلا ہوئے جب املی کو تیارے کو بم سے اڑانے کی دمکی ملی تفصیلات کی مطابق وستارہ کی ایک پرواز جو دہلی سے سرنگر آرہا تھا جس میں ایک سو ستہ تھر مسافر سوار تھے کو آج صبح تقریباً دس بچ کر بارہ منٹ پر بم کی دمکی ملی ائرپورٹ ایتھارٹی اور حفاظتی ایجنس یونیر تیارے کی فوری لینڈنگ کرا کے تمام مسافروں کو پرواز سے اتار کر فوری طور پر ایک کھلی جگہ پہنچا دیا وہی تیارے کی مکمل حفاظتی جانچ کے بعد معلوم ہوا ہے کی جہاز میں کوئی بم نہیں تھا حکومت نے جمع کے روز ریجنل ٹرنسپورٹ آفسر کٹھوہ میں تائنات موٹر وحکر انسپیکٹر سمیت چھ اہلکاروں کو موتل کر دیا ہے اور انہیں فوری طور پر ٹرنسپورٹ کمیشنر جمع کشمی جمع کے دفتر سے منسل کر دیا گیا یہ اقدام گزشت روز اکنور سڑک حادثے میں اتر پردیش اور راجستان سے تعلق رکھنے والے بائیس یاتروں کی موت اور ارسٹ دیگر زخمی ہونے والے یاتروں کے بعد لیا گیا ہے یاد رہے اس علمناک حادثے میں جامک ہونے والوں میں چھ بچے اور آٹھ خواتین شامل تھی جبکہ زخمی میں سترہ بچے اور انہیں تیس خواتین بھی شامل ہیں حادثے کی انکوری شروع کر دی گئی ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر ان افسران و اہلکاران کے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جین کے ہائر ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے پارٹ ٹائم پی ایج ڈی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کالیج کے ایسٹنٹ پروفیسرز اور ایسسیٹ پروفیسروں کو پارٹ ٹائم پی ایج ڈی کرنے میں مدد کرنے کے لئے ایک منظم فریمورگ قائم کیا گیا ہے ایک حکم کے مطابق ڈیریکٹر کالیجز جے اینڈ کے ہر سال یک ممارش کا فیکلٹی ممبران سے اپنے متعلقہ پرنسپل کے ذریعے درخواستیں طلب کریں گے درخواستوں کی جانچ ایک کمیٹی جس میں ڈیریکٹر کالیجز اور دو نوڈل پنسپل شامل ہوں گے تدریسی اور ادارہ جاتی فرائز پر ممکنہ اثرات کی بنیاد پر درخواستوں کا جائزہ لے گی ادراج ورڈنو ٹمباکوڈے منایا گیا اس موقع پر جمہ کشمیر کے ڈیرٹریٹ آف ہیلک سریفیسز کی تحت ٹمباکو کنٹرل سیل نے ٹمباکو کے استعمال کے مزیر اثرات کے بارے میں بے داری اور ٹمباکو سے پاک طرز زندگی کو خروق دینے کے لئے سرینگر میں ایک تقریب کا احتمام کیا اس طرح سے جمہ کشمیر میں اکثر اسکلو میں بھی ورلڈ نو ٹمباکوڈے کی تقریبات منقد کی گئی جس میں تلوہ نے جوشکھروش سے حصہ لیا اور عوام کو ٹمباکو اور نشا آور اشیا کی مزیر سہت اثرات سے آگا ہی فرام کی مقررین نے کہا کہ ٹمباکو سے نہ صرف صحت کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ یہ معاشرے کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے وہی ڈسٹرک لیگل صرف سے شپین نے انتظام کے ساتھ مل کر عالمی یومی ٹمباکو سے متعلق ایک آگا ہی تقریب کا احتمام کیا شپین میں امتیاز میموریل لگری کالج کے آڈٹیوری میں منقضہ اس تقریب میں سینگڑو طلوہ نے شرکت کی تقریب میں شپین کے چیف یوریشل مجسریٹ رافیہ جان نے مہمانی خصوص کی حصیت سے تقریب میں شرکت کی اور عوام سے تمباکو کی وبا سے نمٹنے اور سب کے لئے ایک صحت مند تمباکو سے پاک ماحول پائدہ کرنے کی اجتماعی ذمہ داری کی یاد دہانی کی ملیج میں آئے تاکہ ہم بچوں کو تمباکو نوشی کے جو بھی مزر اثرات ہیں ان کے بارے میں ان کو جانتاری دے اٹھ اس اور لکٹ مندب سموکنگ کو اٹھ اس کے اتنے ہامفل ایفیکٹس ہونار ہیلتھ ہے لائک شورٹ ترم ایفیکٹس اگر ہم دیکھیں ماؤت آلسریس ہو جاتے ہیں اس سے بیڈ برث ہو جاتی ہے اس سے آنی ایزینس ہوتی ہے اٹنشن بچوں میں کم ہوتا ہے پڑائی کی طرح اور لانگ ترم اگر دیکھیں کینسر ہوتے ہیں لانگ ڈیزیزز ہوتی ہے ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہے ان کو بھی پاور دیا گیا ہے کہ دیکھیں ایفیکٹس ہوتی ہے جو بھی اس سلسلے میں ہم نے جو شوپیان میں بہت بڑی کاروائی ہو رہے ہیں چاہے وہ ٹیبکوں کا نہیں ہے اس کے بغیر بھی جو ڈرگ منز چل رہا ہے اس پہ ہمارے ایس پی صاحبہ کا بہت بڑا رول ہے انہیں نے کم سے کم ہنڈر ایف آئرز لوج ہوئے ہیں جو کی ڈرگ چل رہے ہیں تو اس سلسلے میں آج کا یہ پروگرام بہت ہی ایمپورٹنٹ تھا ہر جگہ منا گیا ہم نے بھی آج کم کی یوٹ ہے میں ان سچ سے یوں بھی گزارش کرتا ہوں جو ڈرگز ہیں ان کو اوائیڈ کریں پریز زیادہ سے زیادہ آپ نے مرحبہ لگنا ہے کہ ہم ڈرگز کر کے خوش رہیں گے ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہمیں کچھ رہیں گے ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہمیں کچھ نہیں ہوگا لیکن بہت ایک تو ہن کی زیادہ جو مولی ہے وہ بھی بیسٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ہلپ کو بھی نقصان دی ہے لوگ سبائی انتخابات دو ہزار چوبیس میں محکمہ انکم ٹیکس نے گیرہ سو کروڑ روپے کی نگدی اور زیورات زبد کی ہیں ذرائق کی مطابق دہلی اور کرناٹک سب سے زیادہ زبدیوں کی فیرست میں صحیح فیرست ہیں ہر ریاست میں دو سو کروڑ روپے سے زیادہ کی نگدی اور زیورات شامل ہیں بتایا جاتا کہ دو ہزار انیس کے لوگ سبائی انتخابات کے دوران زبد کی گئی تین سو نبے کروڑ روپے کے مقابلے میں ایک سو بیاس فیست زیادہ ہے مادل کوڈ آف کنڈکٹ یعنی ایم سی سی سولہ مارش کو نافیز ہوا جس کے فورنباد انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ہر ریاست میں نگدی کی گئی کانونی نقل و حرکت کو روکنے کے لئے کنٹرل روم قائم کی اس دوران محکمہ انکم ٹیکس نے گیرہ سو کروڑ روپے کی نگدی اور زیورات زبد کی ہیں راجویری نوشارہ قضبے میں ایک عجیب و غریب واقعے میں پاور ڈیولوپنٹ ڈپارٹمنٹ کی ملازمی نے مقامی لوگوں کے ساتھ ہاتھ پائی کی واقعے کے بعد پورے نوشارہ قضبے کی بجلی بند کرتی ہے اطلاعات کے مطابق نوشارہ قضبے میں کل رات ہاتھ پائی کا واقعہ پیش آیا جس میں پاور ڈیولوپنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک لائن مین کیولی سنگھ زخمی ہو گیا جس سے ہسپتال میں داخل کرایا گیا زخمی اہرکار نے مقامی اتھانے میں ایک تحریری شکایت بھی جمع کرائی ہے جس میں دو مقامی افراد پر حملہ کرنے کا الزام لگایا گیا تاہم مقامہ بجلی نے واقع کی خلاف اپنا احتجاج درج کرانے اور ملزمان کی خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے راجوری زلہ کے پورے نوشارہ شہر کی بجلی بند کر دی جس سے لوگوں کو شرید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مقامی لوگوں نے اس سے مقامہ بجلی کی ملازمین کی ہٹ درمی قرار دیا مقامی واشندوں نے سڑکوں پر نکل کر نوشارہ ٹاؤن کو احتجاج کی طور پر بلا کر دیا ہے ناظری اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختیام کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوئی پینیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ یہ خبرنامہ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری اس فیس بک پیج کو فالو کریں دیجئے اپنے مزوان مشینات کو اجازت خدا حافظ